السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج 18 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس وقت جو دنیا بھر کے میڈیا میں بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی میڈیا پر اس کے متعلق بحث نہیں چل رہی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا اتنا زیادہ بھی آزاد نہیں ہے کہ جو اس کی مرضی ہو وہ بول سکے اس کا عملی طور پر ثبوت یہ ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو کی جس میں میں نے آپ کے سامنے دنیا بھر کی ریپورٹس رکھی میں نے ساؤڈ چائنہ مارننگ پوسٹ کا ارڈکا رکھا میں نے کچھ اسرائیلی اخباروں کا ریفرنس دیا میں نے کچھ دنیا کے دیگر حوالے آپ کے سامنے رکھے میں نے کہا یہ یہ اخبارات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے کیونکہ پاکستان پر سعودی عرب کا بے انتہا دباؤ ہے کیونکہ سعودی عرب پاکستان کو ہر لحاظ سے جھکنے پر مجبور کر رہا ہے پھر میں نے ایک ریالیٹی آپ کے ساندھ رکھی کہ ہم ہمیشہ سے استعمال ہوتے ہیں ہم نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بجائے دوسروں پہ ریلائے کرنا شروع کر دیا اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کسی پہ ریلائے کرتے ہیں شاید ہم اپنی ماچس نہ بنائیں ہمیں یہ ہو کہ ہمیں سعودی عرب سے ماچسے مل جانی ہے تو ہم اپنی ماچس بنانا ہی چھوڑ دیں ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ایران سے تیل مل جانا ہے فرض کریں تو ہم جو اپنی ہماری زمین میں تیل ہیں ہم وہ نکالنا چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے مل رہا ہے ہمیں پتہ ہو کہ رشیہ نے ہماری جنگ میں مدد کرنی ہے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی تیاریاں کمزور کر دیں ہم ہمیشہ سے کسی کی پالیسی پہ چلتے ہیں کبھی ہم امریکہ کے بلوک میں ہوتے ہیں کبھی ہم چین کے بلوک میں کبھی ہم ایران کے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی ہم سعودی عرب کے کبھی ہم ترکی کے قریب ہوتے ہیں تو کبھی ہم افغانستان کی جنگ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی خاطر پالیسیاں بنائی ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ایسا کسی ملک نہیں ہوتا چھوٹے سے چھوٹے ملک بھی ہوتے ہیں نا ان کی افغانستان کے لیے اور پالیسی ہے ان کی ایران کے لیے اور پالیسی ہے ان کی سعودی عرب کے لیے اور پالیسی ہے ان کی ترکی کے لیے اور پالیسی ہے وہ اپنی پالیسیوں میں آزاد ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اگر سعودی عرب ان سے کہتا ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ نہیں چلنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی چلیں گے ہم ایران کے ساتھ بھی چلیں گے آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے جیسے یو ای کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یو ای ایک مسلمان ملک ہے اس کے باوجود وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے وہ مودی کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اسے ایوارڈ سے نواز دیتا ہے جب اس سے استوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ اپنا مسئلہ ہے ہمارے یہ اپنے مسائل ہیں ہم بھارت کے ساتھ بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چونکہ دوسرے ملکوں کے کہنے پہ آکے پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں ایک اور میں آپ کو مسئلہ دے دوں آپ کو پتہ ہے ملیشیا میں سمیٹ ہوئی ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا خان صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں طیب اردگان کے ساتھ میں مہتیر محمد کے ساتھ اس سمیٹ میں شرکت کروں گا کیا ہم نے شرکت کی ہم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کیا ہم نے شرکت کی ہم نے شرکت نہیں کی کیوں نہیں کی آپ سب جانتے ہیں سعودی عرب کی وجہ سے تو لہٰذا ہم اپنی پالیسیوں میں آزاد نہیں ہیں کیونکہ ہماری محشت اچھی نہیں ہے اور ہم اپنی محشت اچھی کرنے کے لیے دوسروں پر ریلائے کرتے ہیں اب کل ایک میں نے ویڈیو کی جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستانی ایک ڈیلیگیشن ملا ہے اسرائیل سے اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچ چکی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نور دہری نور دہری ایک گھٹیا انسان ہوگا وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا وہ ایک نام نہاد مسلمان ہوگا لیکن میں نے آپ کے سامنے اور بھی حوالے رکھے تھے جس میں میں نے آپ کو بتا دیا ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ میں نے اپنے سورسز ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں استعمال کر کے پتہ لگایا ہے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ واقعی پاکستانی ڈیلیگیشن کی اسرائیلیوں سے ملاقات ہوئی ہیں اس ویڈیو کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی خطرے میں ہے دھمکیاں گالیاں ہم تمہیں انسبسکرائب کر دیں گے تم کافر ہو تم لفافہ لیتے ہو تمہیں اسرائیل نے اپروچ کیا ہے بھائی جان ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں اسرائیل اپروچ کرے ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اپروچ کرے اور ہم اتنے گھٹیا یا بکے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم اب کسی سے اپروچ ہو جائیں یا لفافہ لے کے آپ کے سامنے خبر رکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں جیسے باقی سب کرتے ہیں آپ کو چھوٹی سی ایک خبر ہو اس کے اوپر جھوٹ سنا سنا کے سنا سنا کے مرچ مسالے لگا لگا کے آپ کے نکل جاؤں میں نے ایک کوشش کی ہوئی ہے پچھلے چھے ماہ سے کہ آپ کے سامنے سچ رکھوں آپ کے سامنے ریسرچ رکھتا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں دس دس بارہ بارہ آرٹیکل رکھ دیتا ہوں حالانکہ لوگ آپ کو پتہ ہے اتنی سی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اس پر پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیو کر دیتی ہیں لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں بے شک میری پریزنٹیشن میں مسائل ہیں میرے بولنے میں مسائل ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو مسائل ہیں وہ تو ہے لیکن میں آپ کو نالج دے کے جاؤں میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں خود سے تو میں نے کبھی کوئی اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کی تو تم لفافہ لیتی ہو تم اسرائیل کے ایجنٹ ہو آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کا رات کا آج اٹھارہ دسمبر دو ہزار بیس ہے جو انہوں نے سترہ دسمبر گزدشتہ شب لائی ویڈ ڈاکٹر شاہد مسعود کیا ہے اس کی ایک کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پاکستانی ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے مولانو خسل رحمان صاحب الزام آئد کرے وزیراعظم عمران خان صاحب پر اسرائیل کے دورے کی حوال نہیں نہیں عمران خان صاحب کا بلکہ کلیریٹی ہے ان کی شخص ٹیم ایم کے حوالے سے بات چل رہی ہے لیکن اس میں میں دیکھیں آپ کے بات بتاؤں بات یہ وہ تو سیاست ہے وہ تو سیاست کی بات چل رہی ہے جو چند شخصیات حکومت کی جانب سے وہ خام خواہ اس کے اوپر عجیب سے ایک ڈیفنسیو موڈ کے اندر جو ہے کچھ تو گالم گلوچ آپ گئے تھے آگے سے گالی ہیں لمبی گالی ہیں اچھا یہ اکثریت وہ ہے جو دوسری نیشنلیٹی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہیں کچھ کہنے لگے کہ ہم تو اسرائیل کبھی گئے نہیں ہم تو فلسطینی علاقوں میں گئے تھے غزہ میں گئے تھے مغربی ہیں ان کو جیوگرافیہ ہی نہیں پتا میں ذرا تھا ایک منٹ ہے جو یہ غزہ کیسے کیا ہوگا اسرائیل میں اترے با غیر عجیب عجیب باتیں عجیب ہم تو فلسطینی تھے ہم تو فلسطینیوں کو دیکھنے گئے تھے کیسے کہتے بھائی تین چار لوگوں نے تو کچھ گائے یہ ٹی وی پر میں سوچ رہا ہوں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں اچھا تو یہ کیسے کہتے مطلب کیسے کہتے غزہ گاڑی میں بیٹھ کے ٹرک کے پیچھے چھپ گئے تھے غزہ عجیب و غریب آتے ہیں یا ادھر سے سمندر کے تھوڑا آئے تھے بیروس سے تیرتے ہو کیسے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرپہری میں یہ باتوں کا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو سیاسی بیانات یہ تو بیانات سیاسی ہیں لیکن اس کو ایک بہتر انداز میں اس کو سیاست ادھر سے بھی شروع ہو گئی مسلم لیگ نون کے طرف سے شروع ہو گئی یہ حکومت نے اس کو انہوں نے شاید ٹوئٹ تھے ری ٹوئٹ ہو گئے کیا ہوا میں مس ہوا میں نے مس کر دیا کچھ بہرحال وزیراعظم صاحب کے طرف سے بات ہوئی کہ یہ کیا ہوا تو میں نے کہا جی یہ تو اس طرح سے یہ اس کے ریفرنسز ہیں مجھے نہیں پتا اس کے بعد میں کیا ہوا ایک بات صرف وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں آپ کو ناز ہے عمران خان پر آپ کو ناز ہے کہ عمران خان ایسا نہیں کر سکتا اور عمران خان کو بہت ساری چیزوں کا پتا بھی نہیں ہوتا عمران خان کو نہیں پتا ہوتا کہ عمران خان کے مشیر کہاں پر جا رہے ہیں کس سے پیسے کھا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کس چیز کا سودہ کر رہے ہیں عمران خان سے چیزیں پوشیدہ رکھی جاتی ہیں لہٰذا اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل جا کے مل آتا ہے یا کوئی بھارت جا کے مل رہتا ہے یا ملک دشمنوں سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں پھر آپ ریالیٹی کو سننا پسند ہی نہیں کرتے کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں ہم سچ سننا پسند ہی نہیں کرتے ہم اپنے پسند کا سچ سننا پسند کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی نے امبیسیڈر بھیج دیا کیوں بھیجا تاکہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم جو خرید رہے ہیں اس کی وجہ سے پابادیاں نہ لگیں تاکہ جو بائیڈن آ رہا ہے جو بائیڈن کا ذہن تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ ترکی کے ٹرامپ کے ساتھ اچھے ریلیشنز تھے ایون ترکی میں ٹرامپ ٹاور بھی ہے تو اب وہ جو بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے ہم ہی ہیں جو طیب اردگان کی تعریف بھی کرتے ہیں ہم ہی ہیں ان کے گلت فیصلے پر جنہیں تنقید بھی کرنے چاہیے لہٰذا آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ سچ سننا چاہتے ہیں کیا آپ اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں یا آپ بھی بکواس سننا چاہتے ہیں کہ آئے آپ کے سامنے آ کے مرچ مثالیں لگائے چار ادھر کی چھوڑی چار ادھر کی چھوڑی اور بندہ نکلتا بنیں میرے پیسے بھی بن جائیں گے آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا پاکستان زندہ بات